الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہو اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہو اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل رب کریم کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جیتے جی ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اور ماہ رمضان کیا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر ہر گھڑی رب کریم کی رحمتیں برستی ہیں اور گناہگاروں کو منادی ندہ کر کر آواز دی جاتی ہے ندہ دی جاتی ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے کوئی اپنے لئے رزق مانگنے والا ہے کوئی سلامتی مانگنے والا ہے کوئی جو عبادتوں میں دل لگانے کے لئے دعا کرنے والا الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان پہلے تمہیں عالم اسلام کے تمام بہن بھائیوں کو بزرگوں کو دوستوں کو تہے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں دعا بھی ہے کہ رب کریم نے اپنی رحمت سے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے تو یقینی طور پر ہمیں اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنی چاہیے اور اس کی قدر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ماہ رمضان میں روزہ رکھے اور قیام کرے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسی حدیث پاک کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کیا عظیم الحمدللہ خوش خبریاں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل کہ ہم اپنی آل اولاد والدین بہن بھائیوں پر خرچ کریں اور اس کا ثواب رب عز و جل اپنی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہمیں الحمدللہ اتا فرماتا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے علم میں ہے کہ روحانی دنیا پرغام آپ سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں اور یہ میرے حساب سے ستروں رمضان شریف الحمدللہ روحانی دنیا کو ہو گیا ہے آپ کالز کرتے ہیں عام دنوں میں یہ پرغام آپ بج جمرات کو دیکھا کرتے تھے رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالی ہفتہ اور اتوار بارہ سے ایک تک آپ اس پرغام کو دیکھیں گے اپنے مسائل کے لیے کالز کریں گے میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیں گے رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں سواسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام بابا جی جی کون اور کہاں سے میں میرا نام شوقت حسین ہے جی شوقت سنڈیگی خان سے شوقت سنڈیگی خان سے سخش شروعہ علاقہ ہے جی جی آپ کی امی کا نام بتائیے شوقت بھائی اگر آپ کا مسئلہ دو میرا مسئلہ ہے سورہ کاروبار میں بندی سے جو کام والدہ کا نام بتائیں امیرہ مائی آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر میری بہن کون اور کہاں سے میں کراچی سے بات کر دی ہوں سمینہ میری تھوڑی سی بات سن دی جائے گا میں بہت پریشان ہوں اچھا آپ کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے میری امی کا نام شہر بانو شہر بانو ٹھیک ہے کیا مسئلہ کیا ہے میرے شوہر کا کاروبار بلکل نہیں ہے ختم تو شوہر کا نام بتائیے نا میری بہن شوہر کا ان کی والدہ گا شاہد شاہد کی امی زبیدہ اچھا کیا کرتے ہیں میرے سے کاروبار مو بیک سائیڈ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے میں ضرور بتاتا ہوں ابھی ہم بے گھر ہیں بلکل گھر سے ہمارے پاس قرائے کا مقام تھا وہ بھی ہمیں نکال دیا ہے اب جس جگہ پر آئے چھوٹا سا گھر ہے اور ادھر کا قرائے ابھی بہت مطلب میں فائننس کی بہت پریشان ہوں اللہ آپ کے رزق میں برکتیں وسط اعتا فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں پروام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہوں آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم اچھا اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں اب جو میری بہن یا بھائی جو بھی لائن پہ ہیں اپنے ٹی وی کا آواز بند کریں اور ہر کالر جس کی کال ٹرانس کنٹرل روم کو موصول ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں کون ہے ہمارے ساتھ ابباس علی شاہ آپ کا مسئلہ ہے ابباس علی شاہ صاحب جی جی آپ کی امی کا نام بتائیے امیر زادی حمیدہ بی امیر زادی امیر زادی اچھا کیا مسئلہ ہے بس بھائی میں نوکری نہیں مل رہی ہے اللہ بہتری فرمائے اللہ اچھے اسباب محیہ فرمائے آپ پروام دیکھئے میں بارہا عرص کرتا ہوں آج بھی پھر عرص کر دیتا ہوں کہ ٹیلی ویزن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب کنٹرل روم سے آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی کال کنٹرل روم کو موصول ہو چکی ہے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے مارے زادی السلام علیکم علیکم السلام میرے بیٹے کا مسئلہ ہے ہنین نام ہے ہنین کی بارتا جی سمینہ سمینہ تو بس ان کے فیوچر کا پوچھنا ہے میری بین فیوچر کے لیے فیوچر کے لیے حساب کتاب نہیں ہوتے شریعت اس میں بہت نہیں نہیں مطلب یہ میوزک کا کام کرتے ہیں میوزک اچھا اب بہت سارے کس طرح کے میوزک بناتے ہیں یہ جو بس نورمل جو ایک میوزک ہوتا ہے یہ بناتے ہیں حسنین نام ہے ان کا ہنین ہنین اچھا ہنین جی اللہ تبارک تعالی آسانیہ فرمائے بیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شرعی طور پر کسی کام کے لیے ضرور رہنمائی لینی چاہیے میں انشاءاللہ آرز کرتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر کون اور کانس ہے سر کوئیٹر بھی بات کر رہے ہیں جی میرے بھائی جس کے مطالق پوچھنا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام بتا دے جس سر میں رہا ہے سر ریزوان کے بارے پوچھنا تھا کس کے ریزوان ریزوان پرائیزوان کیا پرائیزوان کا کیا پوچھنا کیا رام ہے علال ہے کیا ہے کیا نہیں نہیں دیکھیں ہمارا جو پروام نا روحانی دنیا یہ مسائل دنیا کے جو مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بیماریاں پریشانیاں رسک میں تنگ دستیاں اب یہ پرائیزوان کے جو معاملات ہیں یہ شرعی ہمارے الحمدلہ جو ہیں پروامز ہوتے ہیں اور آج کل سہری اور افتاری ٹائم میں شرعی طور پر بہت سارے مسئلے آتے ہیں تو اس میں ضرور مفتیان اکرام سے رجوع کیجئے گا ویسے پرائیز بونڈ جو ہے وہ شرعن جو علماء سے سن رکھا ہے جائز ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا مزائکہ نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کو آن پر نہ خریدا جائے یعنی اگر ہزار روپے والا پرائیز بونڈ ہے تو ہزار میں ہی خریدا جائے بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کھلنے والا ہوتا ہے تو پرائیز بونڈ خریدتے ہیں اور وہ زیادہ پیسوں میں ملتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے نا کھلے گا نا انام لگا تو نقصان ہو گیا نقصان کی جو شرع ہے مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں پھر سود کا انصر آ جاتا ہے تو ریٹ ٹو ریٹ جتنے کا پرائیز بونڈ ہے اتنے میں لیں اور نصیب کی بات ہے آپ کا انام لگ جائے تو آپ کے لئے جائز ہوگا ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم ہمارے ساتھ کولر نہیں تو میں آرز کر رہا تھا کہ یہ شرعی مسئلے جو ہیں ہمارے دوسرے پروغام سے مفتیان اکرام بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ضرور پوچھا کریں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم کولڈ روپ ہو گئی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ نے کیے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کی نظر کرتا چلوں تاکہ آپ بھی لکھتے رہیں سوال سے پہلے مزید کولز پروغام کا حصہ بناتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والسلام جی ہاں جی میں بہت پریشان ہوں اپنے ہزبن کا پوچھنا ہے وہ نام بتائی ہے میرے ساتھ جعوید عالم نام ہے ہزبن کا جعوید عالم بھائی کی والدہ کا نام بتائیں ان کی والدہ تو فوت ہو چکی ہے لیکن سردارہ بی بی نام ہے ان کا سردارہ بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے جعوید بھائی کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ مطلب بس ہر ٹائم پہ مجھے طلاقہ ہی مدد دیتے ہیں اللہ آسانیہ اپنا نام بتائیے درہا میری بہن اپنا نام بھی بتائیں شازیہ نام ہے شازیہ میری بہن آپ کی امی کا نام بتائیں مقصودہ بی بی مقصودہ بی بی آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو حساب لگا کر وظیفہ بتاتا ہوں اس پر عمل کیجئے گا اللہ کی عطا سے کرم ہوگا ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ولیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یادہ میرے بھائی الحمدللہ رب العالمین کون اور کова سے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی نام بتائیے میرا ایک دوست ہے اس کا نام ہے محمد بن سلیمان اس کی ماں کے نام cansالحہ محمد بن سلیمان اس کی ماں کے نام cansالحہ صالحہ 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 ہوگا صالحہ صاد علیہ علیہ ہاں ہے جی جی سالحہ علیہ تو اس کا کیا بغی چاہے سعودہ نہیں ہوتا ہے وہ کچھ شکر تھا سعودہ کا سعودہ نہیں ہوتا ہے اچھا باغ ہے عربی ہیں یہ جی جی ہاں عرب ہے میرے دوستہ ہے ٹھیک میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم سلام رزوان عزی نام ہے میرا جی رزوان مر بینہ کسر ماشاءاللہ جی میرے بھائی بار سلام بھی بتا دیجئے جی بندش کا عمل ہے کافی عرصے سے نا آجا کس بندش آپ کو کسی نے بتائی ہے یا خود آپ نے ایک ذہنی طور پر بعض لوگ سوچ لیتے ہیں نا شاید بندش ہو گئی نہیں یہ کافی عرصے سے پان چھ سال سے نا لاج کر آ رہا ہوں جس کے پاس بھی جاتا ہے یہی کہتے ہیں آجا دنیاوی معاملات کیا ہے کیا محسوس کرتے ہیں رکاوٹے کاموں میں کامیابیاں نہیں ہوتی جی بلکل اسی طرح ہے وہ پہلے سٹیڈی کرتا تھا میں ارز کرتا ہوں رضوان بھائی آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ تعالیٰ تعالیٰ آسانیہ آتا فرمائے لائف پروام میں الحمدللہ مزہی ہے کہ کالز آتی رہتی ہیں سوال اور جواب ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ جوابات بھی دوں گا مگر پہلے کالز پروام کا حصہ بناتے ہیں السلام علیکم اللہ تعالیٰ آسانیہ آتا فرمائے اور آپ سب پروام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان رمضان یہ ہفتہ اتوار رات بارہ بھائی آپ دیکھا کریں گے پروام میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے بقفے بعد انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بقفے سے پہلے کالز کا سلسلہ چلنا تھا مزید کالز پروام کا حصہ بناتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات بھی دیں گے اس سے پہلے عرص کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں تاکہ آپ کو وظائف لکھنے میں آسانی ہو اور ساتھ میں میری ویب سائیڈ میرا ایمیل ایڈیس میرے فون نمبر آپ کے سامنے اونئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم اللہ کا شکر کون اور کہاں سے جی میں شریف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے جی شریف بھائی مجھے پتہ کرنا تھا کہ میری مجھے دائیڈیس ہے وہ میری آنکھوں میں جو نا مجھے دوشنی کم ہو رہی ہے اچھا آپ کی امی کا نام بتا دیجئے افسر بیگم افسر بیگم جی اللہ تعالیٰ کی دو مسئلہ ہیں میرے جی اچھا دو ایک تو میں نے سن لیا ہے دوزگار کا مسئلہ ہے اللہ آسانی آتا فرمائے دونوں مسئلوں کا انشاءاللہ امی کا نام دوبارہ بتا دیجئے سوری میں افسر بیگم افسر بیگم ٹھیک ہے شیب بھائی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم سلام جی کون اور کہاں سے جواد بات کر رہا ہوں لاہور سے جواد بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے مختارہ مختارہ بختانہ جہانگیر بختانہ بختانہ ٹھیک ہے جہانگیر میں نے اپنے سخارہ کروانا ہے اور اپنے بچے کا بھی میرے بیٹے کو یرکان ہوا ہے بچے کا نام کیا ہے محمد شہیر محمد شہیر کی والدہ امیرہ امیرہ اچھا اس کو یرکان ہوا ہوا ہے جہانگیر اللہ شفاہ اتا فرمائے آپ کی بھی طبیعت خراب ہے جی میں بھی طبیعت بے مال آئیتا ہوں اور میرا بیٹا بھی اللہ شفاہ کامل آجلہ نصیب فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم رب کریم آسانی آتا فرمائے میں چارہوں کے پہلے جوابات آپ کو دے دیے جائیں شوکت حسین بن امیرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں بنتے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اللہ کے عطاوں سے کرم ہوگا اور عشاء کے بعد سات سو چھبیس مرتبہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ سات سو چھبیس مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا سمینہ میری بہن آپ نے شاہد بن زبیدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا کاروبار ہے ویب سائٹ کا اور آج کل کام نہیں بہت پریشانی ہے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور تین سو دس مرتبہ یا باسیتو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رسک کے لئے دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے ایک کولر پروگرام کا حصہ بناتے ہیں انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم جی کون اور کہاں سے سر ادنان بھائی ادنان بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں سر امی کا نام نصرین بی بی ہے جی کام نہیں ہے بالکل بھی کام کے لات بست کام کے نوکری کرتے ہیں یا اپنا کام نوکری کرتا ہوں اللہ آسانی عطا فرمائے ٹی وی کا آواز آپ نے کھولا ہوا ہے اور ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے سر ادنان بھائی سر ادنان بھائی سن نہیں پائے آپ کی آواز کو جی میں شہید بات کر رہا ہوں عبدالرشید جی عبدالرشید بھائی امی کا نام بتائیں منظورہ بی بی منظورہ بی بی کیا مسئلہ ہے منظورہ بی بی میرے بھائی آپ نے بھی ٹیلی ویزن کے آواز کھولی ہوئی ہے اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہماری بات صحیح نہیں ہو پائی گی مسئلہ بتائیے اپنا سر مسئلہ یہ ہے مجھے نا کاروباری مسئلہ جیسے میرا کوئی سینے کاروبار نے بند کر دیا کیا کام کرتے ہیں آپ عبدالرشید بھائی ٹی وی کا آواز ٹی وی کا آواز بند نہ کرنے کی عادت پڑ گئی شاید ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی میرا نام صفت آیاز ہے بابا جی صفت جی صفت آیاز امیدہ نام نصرت اقبال نصرت اقبال کیا مسئلہ ہے بین مسئلہ یہ بابا جی کے میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے صحیح ہے پہلے شادی کے میرے بی بی جو ہے دو میس کیری جو ہے پھر میری بیٹی ہوئی ہے وہ چار سال کیے اس کے بعد پھر بچہ نہیں رہا میرا اب دو سال سے مطب میں نہیں ہو پا رہا میرا تو میرے بچے اگر ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے رہتے نہیں ہیں اب یہی میری بیٹی ہے منطاع فاطمہ جی جانا ہے کہ مستہ کیا ہے یہ بیٹوں کے حمل میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب بیٹا ہوتا ہے یا بچیوں کے ساتھ بات نہیں نہیں دو سے تین میری دوسرا سے تیسرا میرے نہ ہوتا ہے اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ ہی بتاتا ہوں آپ کا حساب بھی لگا کر بتاتا ہوں ایک کولر اور شامل کرتے ہیں سلام علیکم علیکم اسلام حضور میں ندیم بات کر رہا ہوں کھاری اکینٹ سے جی ندیم بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں نور بی بی نام ہے میری مولتا کا جی نور بی بی کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے میں قرض میں مبتلا ہوں اور کوئی جوانا ذریعہ نہیں کیسے ادا ہوگا میں بڑا پریشان ہوں اس حوالے سے اللہ تبارک تعالی آپ کو قرض سے سب اکدوش فرمائے اچھے اسواب محیع ہو انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے وظیفہ ہی بتاتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ لائن ڈروپ ہو جائے گی سجاد بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں امی کا نام آمنہ ہے آمنہ مسئلہ بتائیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میرا ہاتھ پس پتنگ ہو گئے کافی دنوں سے کافی پریشنہ ہی مجھے ہوتے جارہے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں ہوسا ہو رہے اللہ تعالی آسانیہ آتا فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی اور ایک کولر اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی میں قطر سے بات کروں ناکیم خان میرا نام بیٹی کی پڑائی میں دیان نہیں ہے ناکیم میں نام بتائیے ان کا محمد منتظم خان منتظم خان جی اچھا ان کی امی کا نام فرزانہ فرزانہ عمر کیا ہے ان کی تقریبا ستر سالے جب پڑائی میں دل نہیں لگ رہا ان کا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی آسانی آتا فرمائے ایک کولر اور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم اس کے ہاں جی کون اور کہاں سے جی میں نیاز احمد حرونا باز جلہ بہابن اگر کے بات کر رہا ہوں نیاز بھائی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے دو بطول بی 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 بطول بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ کریے نا میرے پاؤں پہ پورے تھے نا پیر میں سوائلنگ ہو رہی ہے ورم آ رہا ہے پوری ٹانگ سے یہ ہے اچھا الٹی ٹانگ میں سیدھی ٹانگ میں کب سے چل رہی ہے سوائلنگ یہ کافی عرصے سے تقریباً کوئی دس بارہ سال اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرمائے آپ پروام دیکھئے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں اور وظیفہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ حساب بھی لگاتا ہوں میں نے عرص کیا پہلے وظائف آپ لکھ لیجئے ابباس علی شاہ بن امیر زادی میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ نوکری نہیں ہے رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے لئے رزق کے اسباب بحیہ فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے کوشش کریں ہر نماز کے بعد دو سو تیتالیس مرتبہ دو سو تیتالیس مرتبہ یا باستو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے اطاعوں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا ہنین بن سمینہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا گئے میوزک کا کام کرتے ہیں آج کل ان کا کام نہیں ہے دیکھیں میوزک کے لئے متعدد حدیث پاک موجود ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میوزک یعنی یہ جو گانے باجے ہیں ان کو ختم کرنے کیلئے آیا ہوں تو کوئی بھی کام جب ہم دنیاوی طور پر بہت سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کے لئے رائے لیتے ہیں مشورہ لیتے ہیں اپنے علماء دین سے مسلمان کا کام یہ ہے کہ مفتیان اکرام سے پہلے وہ اس کام کے جو بھی کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اس کے لئے مشورہ لیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا شرعی طور پر ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں مسلمان کے لئے بہت سارے کام نہ کرنا جو ہے وہ گرفت کے قابل ہوتے ہیں جیسے سمہ معذر اللہ کوئی مسلمان اگر شراب بیچتا ہے تو شرعی طور پر اس کے لئے جائز نہیں ہے نا تو اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں جو شرعی طور پر کرنا جائز نہیں ہے تو پہلے علماء سے اس کے لئے رہنمائی لے لیں اس کے بعد استخارے وغیرہ کرائیں اور یہ یاد رکھیں آج کچھ لمحے میں آپ کے لے لوں کہ کسی بھی غیر شرعی کام کے لئے استخارہ کروانا بھی گناہ ہے اور منع ہے کہ غلط کام کے لئے ناجائز کام کے لئے ہم کس طرح علم دین سے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ بالکل بھی نہ کیا کریں جائز کاموں کے لئے اپنے مسائل کے لئے ضرور استخارے کرائیں اس میں کسی قسم کا مزائقہ نہیں ہے جعوید عالم بن سردارہ شازیہ بنت مقصود مائی میری بہن آپ نے فرمایا کہ بڑی پریشانی ہیں اور ہر وقت طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے میرے علم و عادات کے حساب سے آپ دونوں کے ستارے نہیں ملتے سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر ففٹی ایٹ چھے سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں ممکن ہو تو پانی بھی دھم کر کے ان کو مغرب عشاء کے بعد پلایا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور میرے نمبرز بھی یقینی طور پر چل رہے ہوں گا تو ان کو بھی نوٹ کر لیجئے گا رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ ان کے لئے تعویزات بھی بھیجوا دیں گے محمد بن سلیمان مان جو ہیں ان کے باغ ہیں اور وہ فروغ نہیں ہو رہے سودہ نہیں ہو اور پارا ان کو بولیے عشاء کی نماز کے بعد آٹھ سو چوہتر مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ یہ باغ سیل ہو جائیں گے ان کے سودہ ہو جائے گا میرے علم العدات کے حساب سے کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے رضوان علی بن ربینا کوثر میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی بندش ہو گئی ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا میرے علم العدات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بہت گردش ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے میرا مشورہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں اور پڑھ کر دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے پروغام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے بقیہ جو جوابات ہیں وہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ اس میں آزم بھی ہوگا کوپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھ لیجئے ہم باپس آتے ہیں شامدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور پروغام روحانی دنیا کا آج کا یہ لاس سیگمنٹ ہے مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ زوجل ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور یہ مہینہ ہی پورے کا پورا دعاوں کا ہے ہر وقت الحمدللہ مسلمان کے موں سے دعا نکلتی رہتی ہے اس لیے کہ عبادتیں بھی بار بار ہوتی رہتی ہم عبادتوں کا بھی انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ ماہ رمضان ہے الحمدللہ عزوجل اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس میں جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے جو فرض ادا کرتا ہے اس کو ستر گناہ ثواب ملتا ہے ماہ رمضان کی برکت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے ساتھ میں اسم عاظم ہوگا اور آج کا اسم عاظم جو ہے وہ سائرہ نام کا اچھا سائرہ کے جو عداد ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بتا دوں گا سائرہ اور سارہ سین علف رے ہے چھوٹی ہے کے ساتھ جو بہنے سارہ لکھتی ہیں ان کے اور سائرہ کے آداد دو سو چھانسٹی ہیں تو دونوں کے لئے انشاءاللہ یہ اسم عاظم کافی ہوگا اللہ کی عطاؤں سے اور پہلے میں جوابات آپ کے جو سوالیں ان کے دے دیتا ہوں اگر وقت بچا تو مزید کالز بھی پروام کا حصہ بنائیں گے میرے نمبرز پہ بھی ضرور انشاءاللہ رابطہ رکھا کریں تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کا جواب دے جیا جائے شعب بن افسر بیگم میرے بھائی اپنے کنیڈا سے غالباً ہمیں کال کی تھی فرمایا شگر کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم ہو رہی ہے رب کریم آپ کو شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ایک توہ وظیفہ شگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تمبر غالباً ارسٹھ ہے اس آیت مبارکہ کو چالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی بھی دم کر کے رکھ لیں یہ پانی پیتے رہا کریں اور دوسرا ایک سو گیارہ مرتبہ ارکِ گلاب پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں ڈال لیا کریں یہ احتیاط کیجئے گا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی یا ارکِ گلاب یا کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی علماء اکرام اس کو منع کرتے تو عام حالت میں انشاءاللہ ڈالیے گا بہت کرم ہوگا دوسرا آپ نے روزگار کے مطالق بھی پوچھا ہے اس کے لیے یا باسیتو یا اللہ تین سو بیاسی مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کیجئے گا اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا جبباد بن بختانہ جہانگیر میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ ایک تو آپ بھی بیمار ہے دوسرا آپ کا بیٹا محمد شہیر بن حمیرہ کوئی ارکان ہو گیا ارکان کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن ام ابرمو امرن فئنہ مبرمون اس آیت کو چالیس مرتبہ پڑھیں اور دھوپ کے وقت یعنی صبح کے بعد جب دھوپ سورج نکل آئے اس کے اوپر دم کر دیا کریں مغرف سے پہلے پہلے تک اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس کا ارکان اچھا ہو جائے گا اور آپ کے اوپر نظر بد ہے تو سورہ قلم کے آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی ادنان بن نصرین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی کام نہیں ہے کوئی نوکری وغیرہ بھی نہیں اللہی رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العداد کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کے آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور اس کے بعد ایک سو پچھتر مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے روزگار کے لیے دعا کریں اللہ کی طاو سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے عبد الرشید بن منظورہ بی بی میرے بھائی آپ نے بھی کاروبار کے مطالق پوچھا کہ کاروبار میں بہت مسئلے چلیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العداد کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یا باسطو یا اللہ چھ سو اکیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا میں اور دعا کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا صفت بنت نصرت اقبال میری بہن آپ نے فرمائے کہ ایک بچی ہے اس کے بعد دو سال میں تقریباً دو تین مسکیری جو گئے رب کریم آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے میرے علم العداد کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے اور اس کے لیے میرے تعویز کا ایک کور سے چالیس دنوں کا جن بہنوں کے اولاد نہیں ہیں وہ ضرور منگوائیں تعویزات اس کو چالیس دن تک استعمال کریں پیئیں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد ہوگی وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب حمل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ رب کریم بچے کے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور یاد رکھئے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے داخل جنت ہو جاتا ہے تو بڑی پیاری فضیلت اس کو ضرور پڑھیں اور آیت القرصی بیشمار کاموں کے لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھی جاتی اور رب کریم اس سے برکتیں عطا فرماتا ہے ندیم بن نور بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت کرزدار ہو گئے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور اسباب بن جائیں گے سجاد بن آمنہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہوتے روزی بھی نہیں ہے پریشانییں بھی بہت ہو گئیں ہیں ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا رب کریم آسانیہ عطا فرمائے اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا ہے تو سورہ واقعہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا میرے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے اور یا باستو یا اللہ چلتے پھرتے پڑھا کریں انشاءاللہ رزق میں کشادگی ہو جائے گی محمد منتظم بن فرزانہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے سترہ سال کا بچہ ہے پڑھائی میں دل نہیں نہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات کا معاملہ ہے اس کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے اور آج کل ظاہرے کی روزے الحمدللہ عزوجل ہوتے ہیں تو فجر زہر اور اثر کے بعد پانی پہ دم کر کے پینا ظاہرے کی روزے میں نہیں پی سکتے تو اپنے اوپر دم کر لیں اور مغرب اشاء کے بعد اس عمل کو کریں اللہ کے تاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا نیاز احمد بن بطول بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تقریبا دس سال ہو گئے آپ کی سیدھے پیر میں جو ہے وہ سوائلنگ ہے اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بھائیوں کو مرض ہوتے ہیں بہنوں کو بھی ہوتے ہیں کہ جس کو حرف عام میں لوگ بولتے ہیں کہ بھیسہ پاؤں ہو جانا یعنی ایک پاؤں بہت موٹا ہو جانا اگر اس قسم کا مرض ہے تو ڈاکٹر سے بھی ضرور رجوع کیجئے گا سورہ ابراہیم ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر لیں اور دم کے پانی سے اپنے پیروں کو دھوئیں یہ احتیاط کیجئے گا کہ پانی گھٹر اور نالی میں نہ جائے انشاءاللہ اس کو دھوئیں گے ضرور فرق پڑے گا اور ساتھ میں خط کے ذریعے میرے نمبر سونیر ہوں گے ان پر رابطہ کر کے تعویزات منگوالی جئے گا انشاءاللہ اللہ کے عطاوں سے کرم ہو جائے گا میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ وقت ہے تو ایک سے دو کالے اور لے لیتے ہیں اور شامل کر لیتے ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے اور مجھے کنٹرل روم سے بتایا گیا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ پروہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے تو کالز کا نہیں ہے سلسلہ بارال میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان بڑی بات یہ ہے کہ عبادتیں ضرور بل ضرور کریں عبادتیں ضرور کریں کہ یہ ماہ رمضان ہمیں بخشش کے لیے ایک ذریعہ آتا کیا گیا ہے تو اس میں اپنی بخشش مانگیں اور ساتھ میں اپنے ایلویال اپنے ماتحد اپنے گھر والے خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ یہ ماہ مبارک ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے اور آج کا اسم آزم ہے سائرہ جیسے میں نے عرض کیا سائرہ اور سارہ سین الف رے کے ساتھ جو سارہ لکھتی ہیں بہنے ان دونوں کے عداد ہیں دو سو چھانسٹھ اور اس کے لیے رب کریم کے صفاتی نام یا منعیمو یا منعیمو یا اللہ میم نونعین میم یا منعیمو یا اللہ پانچ سو بتیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے عطاوں سے یہ ان کے لیے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم کی جہاں بے شمار برکتیں ہیں وہیں خاص برکت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں اور جو ذکر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثال ہے رب کریم ہمیں عمل کی توفیق دے زندگی بخیر رہی تو کل انشاءاللہ تعالی بارہ بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ دعا کی طرف چلتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہوہوہلو اللہم ربنا ایتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا ذاب النار اللہم مغفر وارحم وانتا خیر الرحمین اللہم مغفر وارحم وانتا خیر الرحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق اطاف فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت اطاف فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جس طرح تُو نے ہمیں ماہ رمضان جیتے جی اطاف فرمایا ہے اے رب کریم ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے رب کریم ماہ مبارک میں خوب روزے خوب ترابی خوب تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ اطاف فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم بے روزگاروں کو رسک حلال کسیر اطاف فرما اے رب کریم بہت سارے دنیا بھر میں مسلمان رسک کی وجہ سے پریشان ہے اے رب کریم ان کو حلال رسک اطاف فرما اور کسیر اطاف فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے اے رب کریم ان بیماروں کے لئے اچھے اسباب محیہ فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحقام اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما اے رب کریم پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی نظر کو نیست و نابود فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان دعاوں کیلئے کہتے اور کہلواتے ہیں رب کریم تو سب کے کاموں کو جانتا ہے سب کے معاملات کو جانتا ہے اے رب کریم اپنی رحمتوں سے سب کی مشکلوں کو آسان فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب ساتذہ بالقصوص والدین کے حق میں قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ وَلَى النَّبِي رُمِّي وَعَلِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ وَسَلَاةَ وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سَيَّدِي یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ بِحِمْدُ